السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مشاہدین اکرام میرے دینی اور اسلامی ساتھیو موضوع ہے آج کا اپنے والدین اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک اچھا برطاو کریں آج کے محول میں والدین کا مقام اور مرتبہ گر چکا ہے اولاد جن اولاد کو والدین نے بری محنت مشقت کے ساتھ پالا پوسہ ہوتا ہے وہی اولاد اپنے والدین کے نافرمان بن جاتے ہیں اور نافرمانی آخری حد تک پہنچ جاتی ایسی بھی اولاد ہیں جو ماں باپ کو الگ تھلگ کرنے کے ساتھ ساتھ ان کا کھانا پینا تک بند کر دیتے ہیں ہم سب اپنے معاشرے کا اپنی سوسائیٹی کا جائزہ لیں گے معاینہ کریں گے تو اس طرح کے حالات ملیں گے جبکہ شریعت اسلامیہ نے اسلام نے ماں باپ کا مقام اور مرتبہ اس قدر اونچہ کیا ہے کہ دوسرے ادھیان والے دوسرے دھرم کے لوگ دنگ رہ جائیں گے جب ماں باپ کے ان حقوق کو جانیں گے جن پر اللہ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زور دیا ہے تو اسلام کی بڑی خوبی کو سمجھیں گے آج میں ماں باپ اور والدین کی شریعت کی نگاہ میں کتنی اہمیت ہے کتنا بڑا مقام ہے ان کے درجات کتنے ہیں اور ان کے ساتھ اچھا بڑتاؤ کرنے پر شریعت نے کس قدر زور دیا ہے اللہ نے ہمیں ماں باپ کے ساتھ اچھا بڑتاؤ کرنے پر کس قدر اُبھارا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زبانی والدین کا ماں باپ کا کیا مقام ہے میں بتاؤں گا انشاءاللہ جو بھائی ویڈیو کو سنیں گے دیکھیں گے اپنے دوسرے ساتھیوں کے لئے ضرور شیئر کریں گے اللہ نے فرمایا وَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرُكُ بِهِ شَيْعُ وَبِلَوَالَدِينَ اِحْسَانًا یہ سورہ نساء کی چھتیس نمبر کے آیت ہے رب کا فرمان ہے اللہ کے عبادت کرو اور اپنے والدین وَلَا تُشْرُكُ بِهِ شَيْعَ اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریع کو ساجی نہ ٹھاراؤ اور اپنے والدین ماں باپ کے ساتھ اچھا برداؤ کرو اچھا سلوک کرو یہاں اس آیتِ کریمہ کے اندر اللہ نے جہاں اپنی عبادت کا حکم دیا شرک سے منع کیا وہیں پر اس کے ساتھ ہی ماں باپ کے ساتھ اچھا برداؤ کرنے کا حکم دیا ہے جس طرح اللہ کی عبادت بلا شرکتِ غیر صرف اور صرف اللہ کی پوجہ اور اللہ کی عبادت ہونی چاہیے جتنی اہمیت کے حامل ہے یہ ویسے ہی ماں باپ کے ساتھ اچھا برداؤ کرنا اس کی بھی ایک اپنی اہمیت ہے میرے بھائیو اس لئے تو اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ اللہ کی عبادت کرو اور اللہ کے ساتھ کسی اور کو شرک نہ ٹھرا اس کے بعد ہی دوسرے حقوق کے ذکر کرنے سے پہلے والدین کے حقوق کو بیان کیا اور کہاکن کے ساتھ اچھا برداؤ کرو اچھا سلوک کرو بے شمار آیات ہیں جن سے والدین کے ساتھ اچھا برداؤ اچھا سلوک کرنے کا پتہ چلتا ہے سوریہ العنعام کی ایک سو ایک آوان نمبر کی آیت ہے اللہ نے فرمایا قل تعالو اتلو ما حرم ربکم قل تعالو اتلو ما حرم ربکم علیکم اللہ تشکو بہی شیعوں و بالوالدین احسانا اللہ کے نبی آپ کہتے ہیں کہ آؤ میں تمہیں پڑھ کر بتاؤں تمہارے رب نے تم پر کن کن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے پہلی چیز اللہ تشکو بہی شیعہ کہ اپنے رب کے ساتھ اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک اور ساجی نہ ٹھاراؤ یہ حرام ہے حرام اور ایسے ہی و بالوالدین احسانا اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو کیا مطلب یعنی والدین کی نافرمانی کرنا ماں باپ کی نافرمانی کرنا ان کی بات نو ماننا یہ حرام ہے یہ عرام میرے بھائیو آج محول اور معاشر بلکل اُلٹ ہو چکا ہے ایسی اولاد جن اولاد کو بری دقت مشقت پریشانی کے بعد والدین گلف کنٹریز میں سعودی عرب ہو قطر ہو اور دبائی ہو وہاں بھیجتے ہیں وہی والدین اپنے والدین کو اپنے ماں باپ کو تج دیتے ہیں کوئی فکر نہیں کیا کھایا کیا پیا کن حالات میں وہ لوگ رہ رہے ہیں نہیں کوئی فکر نہیں اور اس کا بنیادی سبب عام طرح سے دیکھا یہ جاتا ہے کہ بیوی بنتی ہے ماں یہ نہیں کہتا کہ آپ اپنے بیوی کے حقوق کو پورا نہ کریں یہ بھی اتنی ضروری ہے اور اس پر بھی آپ ماجور ہوں گے اگر آپ اپنے بیوی کے سارے حقوق کو پورا کرتے ہیں میرے بھائیو وہی پر ماں باپ کے حقوق سے آپ دور نہ رہے ہیں ان کا خاص خیال لکھ دیکھیں کس انداز میں اللہ تعالیٰ نے دوسرے جگہ فرمائے سورہ بنی اسرائیل کی 23 اور 24 رنبر کے آیات ہیں اللہ نے فرمایا اللہ نے فرمایا رب نے فیصلہ کر دیا ہمارے رب ہمارے پالنہار کا یہ نرنے ہے اللہ کا یہ فیصلہ ہے کیا فیصلہ رب نے کیا فیصلہ ہے کہ اللہ تعبدو اللہ یا کہ صرف اللہ ہی کی عبادت کی جائے خوب الوالدین احسانہ اور پھر رب کا یہ بھی فیصلہ ہے اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کرو اچھا برطاؤ کرو بھلائی سے پیش آؤ دیکھیں مزید ڈیٹیلز میں اللہ نے بیان کیا تفصیلی بات اسی آیت کے اندر جب ماں باپ دونوں کے دونوں تمہارے پاس برہاپے کی عمر کو پہو جائیں بڑھے ہو جائیں دونوں یا ان میں کہے فلا تقل فلا تقل لہما اف اللہ پر ماں باپ کی بات کو سن کر ناراضگی کے ساتھ اف بھی کون منع کر رہا اللہ اللہ جو عرش پر مستوی ہے وہ ہمیں سختی کے ساتھ منع کر رہا ہے کہ ماں باپ کی بات کو سن کر نا پسند کرتے ہوئے اف تک کہنا یہ بھی حرام ہے سعودی رف سے آگیا اتنے سال گزار کر دقیقت کے ساتھ اب ہاں آئے ہیں اب ماں باپ گرگر کرنے لگے چین سکون کے ساتھ ہمیں جینے نہیں دیتے اس طرح کے الفاظ سننے کو ملتے ہیں اولاد کی طرف سے اللہ اکبر روای اللہ رب کا فرمان فلا تقل لہما اف ولا تر روما ماں باپ کے بات کو سن کر کسی بات سے ناراض ہو کر یا ان کی بات کو کراہت اور ناپسند دیدگی سے لیتے پہ افتق بھی نہ کہنا بھی یہ حرام ہے اللہ نے روکا ہے سخت کے ساتھ وَقُل وَلَا تَنَحْرُمَ اور انہیں ان دونوں کو ماں باپ کو ناڈاٹو نا جھلکو اللہ اکبر اندازہ لگائیں کیا باپ فراز آتا میرے بھائیو اور یہ کون منع کر رہا ہے وہ اللہ جو ہمارا خالق مالک ہے جس کے حکم سے ہم زندہ ہیں ہماری سانسیں چل لئی ہیں ان کا فرمان ہے یہ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا قَرِيمًا اور ساتھی یہ بھی کہا کہ ان سے نرمی سے پیش آیا کرو اللہ احترام کے ساتھ بات کرو ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی سے پیش مت آؤ اللہ اکبر وَقْفِضْ لَهُمَا جَنَاهَا دُلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ حَمُمَا كَمَا رَبَّ یَانِ صَغِيرًا اللہ اکبر دیکھیں اور ان پر رحم کرتے ہوئے ان کے ساری توازو کہ ساتھ ان کے سامنے جھک کر رہو سختی سے سینے تان کر نہیں اور ساتھ ہی رب نے ہمیں اپنے والدین کے حق میں یہ بھی دعا سکھایا کہ ہم اپنے ماباپ کے حق میں یہ دعائیں برابر کرتے رہیں وَقُلْ رَبِّ اِرْحَمْهُمَا كَمَا رَبِّ یَانِ صَغِيرًا اے میرا رب اے میرا پالنہار اِرْحَمْهُمَا ان دونوں پر ہمارے ماباپ پر رحم فرما دایا کر کما رب یعنی صغیرہ جیسا کہ انہوں نے بچپن میں پالا پوسا اچھی تربیت کیا جوان کیا اللہ تو میرے ماباپ پر دایا کر رحم فرما اللہ حکم ہمیں چاہیے کہ یہ دعا بار بار اپنے والدین کے حق میں کرتے رہے ہیں رب اِرْحَمْهُمَا کما رب یعنی صغیرہ یاد کر لی اگر یاد نہ ہو تو میرے بھائیو تو دیکھ لیے آپ نے کہ جہاں اللہ نے ان آیات کے اندر اس بات پر زور دیا ہے کہ ماباپ کے ساتھ حسن سلوک کرو وہیں پر ماباپ کے نفرمانی سے سختی کے ساتھ روکا ہے بلکہ ان کی بات کو سن کر اُف بکہنے سے منا کیا ہے انہیں ڈاٹنے سے بھی روکا گیا ہے اور ساتھی نرمی کے ساتھ توازو انکساری کے ساتھ ان کے ساتھ معاملہ کرنے کا حکم دیا ہے اور پھر ساتھی ماباپ کے حق میں دعا کرنے کا بھی حکم آیا ہائے گی ماباپ کے ساتھ دعائیں کرتے رہیں رب برحمہ ماکمہ رب بیانی صلی اللہ ربنا اغفر لی و لی والدی اللہ میرے گناہوں کو بھی تو معاف فرما میرے ماباپ کے گناہوں کو بھی معاف فرما اس طرح دعائیں ہم کرتے رہیں اور اس کے علاوہ بھی بے شمار آیات آپ اندازہ لگائیں سوچ بھی نہیں سکتے کہ کس طرح کس قدر زور دیا گیا ہمیر بھائیو ایک دوسری آتی آتی سروح لقمان کی چودہ پندران مبر کے آیت اللہ نے فرمایا کیا کہا اللہ نے فرمایا کہ ہم نے انسان کو وسیعت کیا ہے ہم نے انسان کو اس کے ماباپ کے متعلق اچھے سلوک کرنی کی نصیحت کی ہے اس کی ماں نے دکھ پر دکھ اٹھا کر اسے حمل میں رکھا اندازہ لگائیں میرے بھائیو حالت حمل میں ماں کس قدر دکھ اٹھاتی ہیں جھیلتی ہیں اللہ اسی انہیں دکھوں کے طرف اللہ اشارہ کر رہا ہے حمالتو امہو وحنا الہ وحنا وہ فیسال و فی آمین حالت حمل کے علاوہ پیٹ میں بچے ہوتے ہیں ماں کس قدر دکھ سہتی ہیں بہت ساری چیز کھانی کے خواہش ہوتی ہیں لیکن نہیں کھا پاتی ہیں تاکہ ہمارے بچے کو کوئی ضرر اور تکلیف میں پہنچے وہ فیسال وفی آمین اس کی دودھ چورائی دو سال دو سال ہے یعنی بچے کی پیدائش کے بعد نو مولود بچے کا بھرپور خیال کرتے ہوئے ماں خود دکھ سہتی ہیں پریشانی کا سامنا کرتی ہیں اور دودھ پلاتی ہیں دو سال کے مدت بھی ان کے لئے براہی تکلیف دے ثابت ہوتی ہے ان اولاد کو چاہیے کہ اللہ رب نے ان باتوں کا ذکر کیا ہے وہ بچے جانیں وہ بیٹے سمجھیں ان باتوں کو جن ماں باپ کی وجہ سے ہماری وجود ہے دنیا میں اللہ نے کہا انشکلی والی والدہ میرا بھی شکریہ دا کرو اور اپنے والدین کا بھی شکریہ دا کرو اپنے ماں باپ کا بھی شکر گزار بنو جن ماں نے تمہیں اس قدر پالا پوسہ اور حالت حمل میں دودھ پلانے کی مدت میں ساری تکلیفیں اور مشاقتیں سہتی رہیں انشکلی والی والدہ ایک رب کہ رہا ہے میرا بھی شکر گزار بنو میرا بھی شکریہ دا کرو اپنے ماں باپ کا بھی شکریہ دا کرو ایلی المصیر میری دور فلوڈ کرانا آئے اگر ہم نافرمان نہیں گے اپنے ماں باپ اپنے ماں باپ کی نافرمانی کریں گے تو اللہ کیا محاسبہ ہوگا حساب کتاب لیا جائے گا سخت پکر آئی میرا بھائیو تو ان باتوں کا خاص خیال ہے ہاں ایک چیز اور بھی اگلی آیت کے اندر بتایا ہے جہاں ماں باپ کی اطاعت پر اور ان کی بات ماننے پر زور دیا وہیں پر اگر ماں باپ نافرمانے کا حکم دے بہت سارے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ شادی کے کئی سال ہو گئے شادیاں بچے نہیں ہو رہے ہیں تو ماں باپ پیار و محبت میں ہمارے بیٹے کو اولاد نہیں ہو رہی ہے چلو باباوں کے پاس مزاروں پہ جاتے ہیں ان سے اولاد طلب کریں گے نہیں ماں باپ کا وہ حکم جس حکم کی تعمیل میں اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہو اس سے اللہ نے روکا ہے اور ماں باپ تجھے میرے ساتھ شرک کرنے پر مجبور کرے جس کے بارے میں تجھے علم نہ ہو اس صورت میں ماں باپ اگر کہ چلو مزاروں پہ جاتے چادر چرانے کے لئے ماں باپ یہ کہ بیٹا اتن سال سعودی عرب میں رہ گئے اولاد نہیں ہو رہی ہے چلو بہت سارے لوگ کہتے فلا بابا دامن بھر دیتا ہے جھولیاں بھر دیتا ہے ان کے در میں جانے سے گودھری ہو جاتی ہے اس طرح کی سوچ بھی ہے اس طرح کے حالات بھی دیکھنے کو ملتے ہیں معاشر کے اندر تو اس طرح میں کیا ماں باپ کی بات کو مانیں گے نہیں یہاں شرک ہو رہا ہے ماں باپ کی بات مانتے ہیں تو رب کے ناراض ہو رہی ہے ان حالات میں اللہ نے کہا کہ ان کی بات نومانو وصاحب ہم دنیا معروف ہے لیکن دنیا بھی معاملات میں ان کا کھانا کھانا لگتا ان سارے چیزوں میں ان کے ساتھ بھلائی سے پیش آیا کرو میرے بھائیو تو پتہ یہ چلا کہ ماں باپ کا بھرپور خیال کرنا چاہیے ان کے اچھے حالات سے پیش آنا چاہیے بلکہ ایک حدیث آتی ہے سی بخاری کی پانچ ہزار نو سو اکتر نمبر کی مسلم میں بھی حدیث وارد ہے دو ہزار پانچ سو آرت آرٹالیس نمبر کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی رسول نے پوچھا اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم من صف سے زیادہ حسن صحبت کا صف سے زیادہ حقدار مسعق کون ہیں کن کے ساتھ ہم اچھا معاملہ کریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امک تمہاری ماں پھر پوچھا پھر کون کہا تمہاری ماں اور چوتھے بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا باپ تو میرے بھائیو صف سے افضل عمل بتایا ہے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ان کے ساتھ نیکی کرنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے افضل عمل بتایا ہے جیسا کی حدیث آتی ہے صلی اللہ بخاری کی پانچ نو سو ستر نمبر کی مسلم کی پچاسی نمبر کے حدیث ہے عبداللہ اللہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم عمل میں نیکیوں میں عمل میں سف سے زیادہ محبوب عمل اللہ کے پاس کون سا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وقت پر نماز ادا کرنا پھر پوچھا پھر کون سا عمل آپ نے فرمایا والدین کے ساتھ اچھا برداؤ کرنا نیکی کرنا یہ اللہ کی جہاد کرنا تو دیکھ لیا آپ نے کہ حدیث سے بھی ہمیں والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا اور اس پر زور دیا گیا بتایا گیا کہ یہ برول والدین ماں باپ کے ساتھ اچھا پرداؤ کرنا انیکی کرنا یہ محبوب عمل ہے اللہ کے ہاں بلکہ ایک دوسری حدیث آتے ہیں جس کے حدیث کے راوی عمر بن عاص رضی اللہ تعالی کہتے کہ ایک شخص کے پاس حاضر ہو کر ارز کرتے ہیں میں آپ کے ہاتھ پر بایت کرنا چاہتا ہوں اس بات کے لئے ہجرت پر اور جہاد پر ہے نہیں اور اس سے مقصود اللہ سے عجر پانا ہے میں چاہتا ہوں کہ اللہ سے عجر سواب کا طلب غار ہوں اور میں ہجرت اور جہاد کے لئے آپ پر بیعت کرنا چاہتا ہوں حفظ اللہ صلی اللہ فرمایا حل من والدہ احد حی کیا والدین میں سے ماں باپ میں سے تمہارے ماں باپ میں سے کوئی زندہ ہے کہا کہ جی ہاں اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ بلکہ لا بلکہ دونوں ماں باپ زندے ہیں زندہ ہیں تو حفظ اللہ صلی اللہ فرمایا فَتَبْتَقِ الْعَجْرَ مِنَ اللَّهِ کیا تم اللہ سے عجر کا طلب غار ہو ثواب چاہتے ہو ہاں اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ فرما فرش الى والدیک فَاحسن صحبتہ ما جاؤ اپنے والدین کے طرف لوٹو اپنے ماں باپ کے باہ جاؤ اور ان کے ساتھ اچھا برداؤ کرو اچھا صلوک کرو اللہ سید مسلم کے دو چار سو انچاس نمبر کی حدیث ہے پتہ یہ چلا میرے بھائیو ما باپ کے ساتھ خسن صلوک کرنا چاہے بے شمار حدیث ہیں بلکہ ایک حدیث آتی ہے اللہ صلی اللہ سلام فرمائے الوالد اوسرت ابو وحب الجنہ والد یہ جنت کا درمیانی دروازہ ہے والد جنت کا درمیانی بیچ والے دروازہ ہے فا اگر تم چاہو اس دروازے کو ضائع کر دو پتا یہ چلا اور پھر ایک تسری حدیث آتی یہ سہی مسلم کی دو ہزار پانس اکاوان نمبر کی جس سے آپ کو یہ پتا چلے گا والدین کی خدمت ان کے ساتھ اچھا برداؤ کرنا ان کی بات کو ہر صورت میں ماننا سوائے اس کے اللہ کے نفرمانی نہ ہوتی ہو یہ والدین کی اطاعت و فرمبرداری دخول جنت کا سبب ہے ایک ابغور رضی اللہ راوی حدیث ہیں آپ صلی اللہ صلی اللہ فرمایا اے راغم عنفو ثم راغم عنفو ثم راغم عنفو اس شخص کی ناک خاک میبلے اس شخص کی ناک خاک آلود ہو پھر تین منٹہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گا قیل من یا رسول اللہ پوچھا گیا کس کی ہے اللہ رسول صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا من ادرک والدی اندل کیور او احد ہما او کلہ ہما سم لم یدخل جن کہ جس شخص اپنے والدین کو برہاپی ماباب بورے ہو گئے ان کے ثم لم یدخل جن پھر وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکا کیا مطلب یعنی ماباب کے خدمت کر کے جنت کو حاصل نہیں کر سکا اللہ انداز آگئے میرے بھائیو کتنا بڑا مقام ہے ماباب کی خدمت کا اور اس کے ثمرات کس قدر ہیں کہ ماباب کی خدمت کریں گے اللہ بھی راضی ہوگا اور ماباب کے ساتھ اچھے برطاؤ کرنے سے ہمیں اللہ اپنے فضل و کرم سے جنت نصیف فرمائے گا والدین کی رضا مندی رب کی رضا مندی حدیث آتی ہے رضا رب فی رضا والدین اللہ کی رضا مندی ماباب کی رضا مندی ہے وَسَقَتُ اللَّهِ فِي سَقَتِ الْوَالِدَيْنِ اور اللہ کی ناراضگی ماباب کی ناراضگی ہے سننے ہمارے وہ بھائی جن کے حیثت اولاد کی ہے جنہوں ہمارے اپنے ماباب کو برحاپے کے ایام کو دیکھ رہے ہیں ماباب کو برحاپے میں پایا ہے یا برحاپے میں ہو یا جن حالات میں ہو اپنے ماباب کے ساتھ اچھا برطاؤ کریں اچھا سلوک کریں آپ کے لئے سارے فوائد ہیں اگر نافرمانی کریں گے تو یہ حرام ہے نافرمانی کرنا اور کبیرہ گناہ ہے باتیں بہت ساری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمتمہ مسلمان بھائیوں کو جو باتیں والدین کے ساتھ حسن سلوک اور اچھے برطاؤ کے حوالے سے قرآن آیات اور حدیث کے روشنے میں کہی گئیں ان ساری باتوں کو سمجھ کر اپنے ماباب کو خوش رکھنے کی ان کے ساتھ اچھا برطاؤ کرنے کی حسن معاملہ کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ اس ویڈیو کو ضرور اپنے دوسرے بھائیوں کے لئے شیئر کریں گے تاکہ آپ ہمارے دوسرے بھائی بھی اس ویڈیو سے فائدہ اٹھائیں جزاکم اللہ خیرہ